اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں گلفے کی بھاج کی دال یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت آسانی سے بنتی ہے اس کو آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائی جیجئے آپ کو بھی پسند آئی گی چلی فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے ہر ریسیپی کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے من جائے یہ دو کپ دال ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا اسی میں میں ایک گلاس پانی ڈالی ہوں اسی کے ساتھ ہم میں ڈالوں گی دو کٹی ہیوی ٹاماتر اور تین کٹی ہیوی ہری میرچ اس کو ایٹ کر لیتے ہیں یہ کلفے کی بھاجی ہے میں نے اس کو اچھے سے ساف کر کے واش کر کے رکھ لیا تھا اس کو بھی اس میں ایٹ کر لیں گے اب ہم اس میں دالیں گے ون ٹیگلی سپن ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹرمریک پاودر ون ٹیگلی سپن لال میچ پاودر لال میچ پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے دال لیجی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ون ٹیگلی سپن نمک ایٹ کر لیں گے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دال لے سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اسے کور کر کے ہائی فلم پر تین چار سیٹی لے لیں گے دیکھیں ہمارے تین سے چار سیٹی ہو چکے ہیں دال اور بھاجی اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اسے گھیٹ لیتے ہیں اس میں پانی ایٹ کرتے ہوئے ہم دال کو گھیٹیں گے آپ اپنے کونٹیٹی کی حساب سے اس میں پانی ایٹ کر لیجئے اگر آپ گاڑی دال کھانا پسند کرتے ہیں تو کم پانی ایٹ کیجئے اگر پتلی دال کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ پانی ایٹ کیجئے اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑے سی کریلیف دالیں گے اس کو ہم دو تین اُبال آنے تک دال کو پکا لیں گے میں نے دال کو پانس سے دس منت تک اُبال لیا ہے اس میں دو تین اُبال آ چکے ہیں اور دال بہت ہی اچھی اسے پک رہی ہے اب ہم دال کو بگار لیں گے بگارنے کے لئے ہمیں چاہیے ہمیں اس میں دالوں گے ون ٹیبل سپون تیل تیل گرم ہنے کے بعد اس میں ہم دالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون رایا دیکھیں ہمارا بگار تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو بگار لیں گے دیکھیں فرینڈز ہماری کلفے کی بھاجے کی دار بن کے تیار ہو چیتی ہے بہت ہی آسانیس اور بہت ہی جلد بنی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اس ریسیپی کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے آپ لوگوں کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تھانکیو فرینڈز اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ